اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوگئے آج میں چاہ رہا تھا کہ ویسے میں جب بھی میرے ایک تھوڑا سا سٹریس میں ہوتا ہوں خیر الحمدللہ کوئی سٹریس نہیں ہے لیکن فیسے ہی کچھ نہ تو میں یہاں ایک گارڈن میں آجاتا ہوں پیچھے دیکھ رہے ہیں اور سنسٹ کا ٹائم ہی اور گندم بھی آپ دیکھ رہے ہیں بس تقریبا تقریبا پکنے والے ہیں ٹائم ہے ابھی بھی تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ چیزیں ہیں جو آپ اپنی ویورز کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے میرے چینل کو ہوئے تقریبا آٹھ مہینے نو مہینے تقریبا دس مہینے ہو گئے ہیں اور الحمدللہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں سپیشلی تینکس ٹو مای دوست فرنگز جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں بہت سے ہیں الحمدللہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ان کے ساتھ بات ہوتی ہے جب وہ کمینڈ کرتے ہیں اور جو سپورٹ کرتے ہیں اور بڑی ایک زبردست فیلنگ ہوتی ہے اپنے فرنس فرنس تو ہوتے ہی ایسے ہیں تو بڑا وہ اچھا لگتا ہے سپورٹ ملتا ہے بہت ہی اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ نے ریسنٹلی ابھی میرا ایک کوہارٹ کا ٹرپ دیکھ لیا ہے بہت مزہ آیا تھا اس کو اور بڑی ایک عجیب ایکسپیرینس ہوئی تھی بہت عجیب ایکسپیرینس اور شاید مائن سٹیکنگ والا پائنٹ اور ٹرننگ پائنٹ وہ تھا جب میں ایک دو تین پولیس مطلب پروٹوکول کے ساتھ میں نے ٹرائول کیا تھا تو وہ بڑی ایک زبردست فیلنگ تھی اور سیریسلی لائف میں مجھے وہ ہمیشہ ہی یاد رہے گا کہ شاید میری لائف میں ایسا بھی کبھی ہوا تھا میرے چینل کا سٹارٹ تھا اور بہت خوشی ہوئی تھی جب میں لوگوں کے ساتھ ملتا لوگوں کے ساتھ وہ باتیں وہ انٹرائکشنز وہ ہمیشہ مجھے یاد رہے گا تو چینل کے بارے میں چینل کے بارے میں کچھ یہ کہوں نا کہ الحمدللہ سٹارٹ ہے ٹرپس بھی جاری ہے ابھی کچھ پلاننگ سو رہی ہے کافی ایک مشکل سا میں نے پروجیکٹ سا لیٹ کیا ہی کافی مشکل ہے دوسری کرنا یا کہی ایک کہی پہ جانا اس پہ بات کرنا اس پہ ٹوپکس بنا تو بہت ایک مشکل چیز اور اور یوں نا کہ آج بھی مجھے وہ یوٹیوب جرنیاد ہے کہ جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا بہت ایک مشکل چیز تھی میں نے سٹارٹ لیا تھا اور یوں نا کہ جب دو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی تو بہت ایک مشکل کام مجھے لگا کہ یار کہ بہت مشکل ہے شاید میں نہیں کر پاؤں گا یہ ٹرابلنگ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ یار وہاں نہ ٹرابلنگ اس میں بہت اچھی میرے ہونی والی ہے میں لوگوں کے ساتھ ملوں گا جب بھی ہم ایک کمفورٹ زون سے نکلتے ہیں تو شاید وہ میرے خیال میں وہ بڑی ایک اچھی ایکسپیرنس ملتی ہے اور وہ بہت ایک اچھی ایکسپیرنس ہوتی ہے تو میں سب سے ریکوست کروں گا کہ اپنے کپروں کمفورٹ زون سے نکلے جو جیزیں آپ کو پسند آئینا تو اس پہ کام کریں تو بہت ایک مشکل جرنی تھی ملی لیا یوٹیوب کی جو میں جب میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا اور پھر میں نے ٹریولنگ تو بہت کیونکہ میں ایک ایسے گھر میں میری پرورش ہوئی تھی نا کہ میں لوگوں کے ساتھ میں تھا تھوڑا سا سوشن نہیں تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ بہت ایسے چیزیں جو جس کو میں اپنی لائف میں کبھی ایکسپیرنس نہیں کر پاؤں گا جو شاید کبھی بھی میرے لائف میں نہیں آئے گی تو وہ میں اس سے کر پاؤں گا تو میں نے سٹارٹ لیا اور الحمدللہ بہت کچھ ہو رہا ہے ٹریپس ہو رہی ہے اور ماں کی دعائیں ہیں فرنڈز میرے ساتھ ہیں میرے بھائی میرے بہن سب کچھ انہیں تینکیو سو مچ فر دید کل میں اور یہ آلویز رمیمبر کہ ہر کام سٹارٹنگ میں ایک نیشل پوائنٹ پہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے سب بہت نئی چیزیں سامنے آتی ہیں جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی بہت ڈیفیکل ہوتا ہے سب کچھ مینج کرنا پلاننگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن سیریسلی جب بھی کوئی چیز آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت مزا اس میں آتا ہے اور بہت آسانی سے وہ پھر ہو پاتا ہے لیکن اپورٹنٹ پوائنٹ اسے آپ جاری رکھتے ہیں اس میں ایک اپورٹنٹ تینک کہ آپ اس میں رکھتے ہیں تو اس میں بہت کچھ ہو جاتا ہے آپ کا شاہد بہت ایکسپیرینس کی بات کر لیں یا اپنے وشک کی بات کر لیں یا لوگوں کو آپ ریزنٹ کیا کرے اس کی بات کرے تو سب کچھ ایک اچھا ہو جاتا ہے انیشل پوائنٹ پر کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی ہر کام جو آپ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں گڑھ بل ہوتا ہے لیکن وہ آپ کی ایکسپیرنس میں کاؤن ہوتی ہے جیسا آپ کی ایکسپیرنس ہو جاتی ہے تو رفتہ 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 یہ سب چیزیں یہ بلڈ اپ ہو جاتی ہے تو پھر نہ تو آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوتا ہے کوئی اور سکیم ہوتا ہے یا جو ٹرائولنگ کرتے ہیں تو سکیم سے ہوتے ہیں یا جو آپ بات کرتے ہیں اس میں جو ہچکی چاہت ہوتی ہے یا لوگیں آپ کیمرہ فیس کرتے ہیں تو وہ مشکل ہوتا ہے مجھے اپنے چینل کے لئے ویٹ کرنا کہ ویوز آئیں گے چینل منوٹائز ہوگا تو میں کچھ اور ٹرائولنگ کر سکتا ہوں کچھ چیزیں ہیں جسے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بڑے زور سے میں کہنا چاہوں گا کہ کتنے لوگ ہیں اسپیشلی انڈیا میں جسے لوگ سپورٹ کرتے ہیں نمیڈک انڈیا ماؤنٹین ہزاروں لوگ ہیں بہت لوگ ہیں جو ویڈیوز بناتے ہیں اسپیشلی ٹرائولنگ ویڈیوز بناتے ہیں بہت سپورٹ ملتا ہے تو خیر میں کبھی اس چیز کی بھیگ نہیں ماؤں گا کبھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب ہے کبھی کبھی اسے عادت پڑ جاتی ہے تو وہ ہے لیکن ہمیشہ میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی بندے کو سپورٹ مل جاتی ہے تو وہ آگے ٹرائول کر سکتا ہے کسی بندے کو سپورٹ مل جاتی ہے تو اس کی حوصہ لبزائی ہوتی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ یوٹیوب سے یہ نہیں ہے کہ بس آپ پیسے کمائیں گے اور آپ کروڑ پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمیشہ میں نے چینل سٹارٹ کیا یہ آپ کو بالکل کلیر ہونا چاہیے میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا ایک سال ہو گیا ہے یا دس مہینے ہو گئے ہیں سرب فردیٹ کے میں ٹرائول کروں گا اگر پیسے بھی آئیں گے ایک سال بعد دو سال بعد انشاءاللہ اس سال میں ہو جائے گا یا کچھ سیکس میں منٹس فائف منٹس لیں گے تو یہ ہے کہ تھوڑا مشکل تھا وہ جرنی تو یہ ہے کہ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس علاقوں کمائیں گے اور آپ بینک اور یہ اور گھر یہ کچھ نہیں ہے میں نے چینل سرب فردیٹ کے میں یوٹیوب ویڈیو سے اور اس ٹرائولنگ سے میں اتنے پیسے کماؤں گا کہ میں اور ٹرائولنگ اپنی جاری رکھ سکو یہ میرے ایک اپورٹن پوائنٹ تھا میں اتنے بھی آپ یوٹیوبرز دیکھتے ہیں یہ کبھی بھی پیسوں کے لئے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ہمیشہ زیادہ تر جو بڑی بڑی یوٹیوبرز ہوتے تو یہ نہیں کہ وہ پیسوں کے لئے کچھ کرتے ہیں کہ میں دو لاکھ اور تین لاکھ میں مہینہ کماؤں گا ایسا کچھ نہیں ہے سوچ میری ایسی تھی کہ لوگ انشاءاللہ مجھے سپورٹ کریں گے میرے ساتھ فرینڈز ہوں گے تو میں ٹرائولنگ جاری رکھوں گا ٹرپس نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ انٹرنیشنل ٹرائولنگ کریں گے اور اپنے پاکستانی بائیوں کو اور بہت سے ایسے لوگ جو غریب ہیں جو مدد کے منتظر ہیں تو شاید میں ان کی مدد بھی کر پاؤں گا تو یہ ایک سوچ میں لی تھی اپنے ساتھ اور انشاءاللہ ہمیشہ اپنے ساتھ یہ رکھوں گا اور ہمیشہ اپنے ساتھ یہ لے کر میں آگے ٹرائول کروں گا ایک شیر کا ضرور کہوں گا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو میں مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جائیں گا موسیقی